لمحے تو وہ ہوتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورہ ہوتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پر ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواوں میں دیئے جلاتا ہے ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا کسی کا ذہن احادہ نہیں کر سکتا اس چیز کے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو چھوڑ دے اس چیز کو دو نہیں بنا اس کام کے لئے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا رخ موڑنے جاتا ہے آگے سے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے بھٹ جائے اس تائم پر مگر وہ اپنے آپ سکوت ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچے زمانے بھی رشت کرتے ہیں اس کے اوپر لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو اس بھرم کو اس حسد کو اس حقت کو اس گستے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو جب ان اکیلی راتوں کے اندر جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت تھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بزار کرنے کے لیے اور تماشبین ہوں گے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تُو گرے گا کب تیری ایک مثال بنائیں اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہیں گلہ گھونٹتے یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے جگر چاہیے دل چاہیے وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے تو اگر ابھی سے ہی دور سے شروعات نہیں کرنی ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا ابھی سے سوچنا نہیں اس تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے بیٹا کیسے سروائف کرو گے مسلمان جس کو ایک بیماری کبھی نہیں ہو سکتی تھی سخت سے دادہ گولی بکری ہے زینیکس کی پاکستان میں مومن کو کیسے دپریشن ہو سکتا ہے اللہ والے کو کیسے دپریشن ہو سکتا تم نے تو پہاڑ زمین ایک کر دی ہے ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا تم کیسے گبر آگئے آگے سے تمہیں کیوں مایوسی ہوگئے ڈاؤٹ کہاں سے آگئے جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ازالیکل کتاب اللہ ریبہ فی سے ہوتا ہے ہم کیسے شک میں آگئے اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے اگرچہ مدے مقابل بہت آگے نکل گیا ہے تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے تیرے پاس اسباب نہیں ہوں گے تیرے پاس وہ شورت نہیں ہوگی وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا تو کسی کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے ان لمحات میں اور ان گھاڑیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے اور انہی اوقات کے اندر ایک روح اپنی ایکسلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک اہد اٹھاتی ہے ایک عظم بناتی ہے ایک قصد بناتا ہے ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے ایک غلط فیمی کا شکار ہے کہ نہیں زندگی کو میں جیسے چاہوں جس غلط طریقے سے چاہوں اپنی ویلیوز کو اپنے اصول کو اپنے ذوابت کو اپنے قوائد کو اپنے اصولوں کو ان کو میں بلی چڑھا کے ان کی چیٹنگیں کر کے کسی کا حق مار کے کسی کو نیچے لگا کے زگ زگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تکے محض اتفاق فلوکس اور کوئنسیڈنسز اور اس طرح کے دو نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں دنیا کے اس سٹیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا نا کسی صحیح والے پتھے کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکیں گے آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے اس لیے یہ وقت ہوتا ہے یہ لمحات ہوتے ہیں یہ لحظات ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے لیکن اینڈ میں میں پھر بھی یہی کہوں گا سکل مینجمنٹ ہنر کے اوپر انسان جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو انسان سونے کو کندن کترے کو سمندر ذرے کو ایک چٹان اور ایک چھوٹی سی آتش کو ایک آتش فشاں تب بناتا ہے جب اس کے اندر وہ کلیجہ ہو وہ جگر ہو پرسسٹنٹ رہنے کا پیشنٹ رہنے کا سابر رہنے کا کنسسٹنٹ رہنے کا مستقل مداج رہنے کا استقلال رہنے کا تو یہ سبر کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا یہ سبر کے بغیر یہ تحمل کے بغیر ان اتمنان اور ان کے بغیر وہ سکون نہیں مل سکتا ونہ سٹریس کھ مار دے گا انگزائیٹی مار دے گی جیلیسی مار دے گی تکبر مار دے گا حسد مار دے گا حق ہقد مار دے گا یہ ساری چیزیں گرا دیں گی وہ جو تیرے اس درد کو اور تیری سسکیوں کو اور تیری ان تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکیں گے بیٹا اس کو سکوت لانا اپنے اندر موں کو خاموشی دو اور کلیجے کو آواز دو اپنی پرفومنس کے ساتھ عمل کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ تفکر کے ساتھ تفکر فر شرعہ کے ساتھ اللہ کے دین میں تفکر تفکر فر ناس لوگوں کے اندر آپ تفکر کریں تفکر فر کون جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے اپنے منٹرز کے ساتھ چپک کے رہنا کیونکہ دس سال کا سفر وہ تمہیں دس منٹ میں دے سکتا ہے وہ اپنی پوری بیس سال کی زندگی کا نچوڑ دے سکتا ہے تو ایک کامیاب ترین شخص اگرچہ جنگیں ہونی ہیں مقابلیں ہونی ہیں لوگ تجھے گزرنے نہیں دیں گے بیٹا کچھ بھی کر لیں جتنی میٹھی زندگی کو ہاں پھر بلیک ان وائٹ میں دیفائنڈ لائف گزارنی ہے ماں یہ چاہتی تھی باپ یہ چاہتا تھا لوگ یہ چاہتے تھے یہ چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر فائن اس میں بھی آئیں گی لیکن اصل زندگی کا مزہ وہ ہے جب انسان وہ کھینچے ہیں جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ جو لوگ چاہتے نہیں تھے وہ جو لوگوں نے امید نہیں رکھی بھی تھی تُس سے لیکن تیرا دل ماں پر کہتا تھا میں یہ بناؤں گا اس کے پر تو اپنی نفسی آج سے آزاد ہونے کا پروسس کب شروع کرنا ہے کب اپنے اوپر گوھر و فکر کرنا ہے کب نفسِ امارہ کو نفسِ مطمئنہ بنانا ہے اور یہ ساری سٹرگل کے بیچ میں سب سے اچھا دوست سب سے اچھا سہارہ سب سے بڑا شولڈر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑا اصول اللہ ہونا چاہیے وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجَ اللَّهُ مَخْرَجَ اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے اس میں دروازے بند ہونے ہیں یہ زندگی ہے اس میں تیرے دروازے بند ہونے ہیں تیرے رستے بلوک کر دیے جائیں گے حاسدین سیاستے گرم کر دیں گے تیرے خلاف چاہے تو اپنا انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو یہ بات سمجھی کہ انسان انسان نہیں ہوتا انسان انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے حسد کے دروازے ہوں گے تنقید کے بدار ہوں گے تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی تیری کمزوریوں کو برینڈ کر دیا جائے گا لوگ ہوں گے جو تیری اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے اگر تیرا قلیجہ گرم نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے سبر نہیں ہے وسط نہیں ہے جگر نہیں ہے علم نہیں ہے اور اللہ کے بغیر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ کیونکہ یاد رہنا بچوں جب زمین کے چار دروازے بند ہوتے ہیں نا تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ممیتا کلی جلہ مخرجہ انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے مگر گارڈ کانشیسنس تعلق باللہ تسکیہ اور پرفومنسز اور عبادات یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوانی کرے گی آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں نوسا چاہیے اس قوم کو اور کونی بردوں اور سلامہ کے تحت آگ تھنڈی بھی ہو سکتی ہے اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے گر ہو مسلمان کا ایما پیدا وہ نہیں ہے آج یہاں پر اور ایک ٹائم بڑا کچھ بھی کر لیں آپ ان چھوڑوں کو روک نہیں سکتے تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر لیکن ایک خاص انسان کی زندگی زینے کے لیے ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے ایک خاص امن بنانے کے لیے ایک خاص ماں کچیف کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے اپنا آپ بھی چاہیے پروپر چاہیے ایک ایک بیلنس پر چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے جینے کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے ان چاروں کو اگر آپ ماشتر کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا وہ قوم کا درد بن جائے گا آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں and that's where legends are born